قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا لَمَا وَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ صدق اللہ حاضرین محترم آج محمد حضرم کی دس تاریخ سیفیر ہے وہی گھڑیاں وہی وقت ہے کہ جب نوازِ رسول کی شہادت ہو آج ہم آپ کا پاک ذکر کرنے کے لئے اور سننے کے لئے یہاں پر حاضر ہوئے ہماری پوری تاریخ لہو لہو دکھائی دیتی تاریخِ اسلام اگر آپ کھول کر دیکھیں ہر صفحہ آپ کو خون آلو دکھائی دیتی ایک تعلق علم کی حیثیت جہاں میں اسلام کی تاریخ کا متاجہ کرتا ہوں تو ایک صفحہ پر مجھے فاروقِ آدم کا لاشا بجل نبی کے محراب و ممبر میں اے نماز کی حالت میں کون میں لطبہ تڑپتا ہوا دکھائی گئے اگلا صفحہ کھولتا ہوں تو قرآن پاک کی صفحہات پر امیر المومنین عثمان بنی زنورین کا لہو دکھائی دیتا اسے آگے چلتا ہوں تقوفہ کی جامِ محجد بن مولا لیو المرتضاء کی پیشاکی خون آلو دکھائی دیتا اگلا صفحہ کھولتا ہوں تو نوازہ رسول امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گرتے ہوں میں دکھائی دیتا ہوں ہماری پوری تاریخ خون سے بھری ہوئی بعض لوگوں نے مورخین نے مسننفین نے ان وجوہات کو سامنے رکھ کر امام عالی مقام کی شہادت کے سبب کے طور پر پیش کی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کی تاریخ کے ساتھ سراسر ظلم کیا زیادتی میری سوچ یہ ہے اگر فاروقِ آزم پر نماز کی حالت میں حملہ نہ بھی ہوتا عثمانِ گنی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید نہ بھی کیا جاتا مولا علی پر نماز کی حالت میں کوفے کی محجد میں حملہ نہ بھی ہوتا امام حسن کو زہر کا پیالہ نہ بھی پلایا جاتا پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے عالی ترین منصہ پر فائد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس لیے کہ جس دن یہ بچہ پیدا ہوا ہے اسی دن مخبرِ صادق امامُ الانبیاء کی آنکھوں میں آنس ہوا ام الفضل بنتہارِ چچی نبی علیہ السلام کی پوچھتی ہیں میرے ماں واپ آپ پر قربان جائے آنکھا آپ کا پیارا نواسہ آیا ہے شہان سے زیادہ حسین ہے خوش ہونے کی وجہے آپ کی نبوت والی آنکھیں پرنم کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبریل بھی آئے کھڑے ہیں جبریل نے جہاں بجے کی ولادت کی مبارک پاہت دی اللہ کی طرف سے یہ پیغام بھی پہنچایا کہ میری امت کے لوگ میرے اس نواسے کو شہید کر دیں ابھی پیدا ہوا ہے اور شہادت کی خبر آ گئی مولا حسین کے علم ہے کہ میں نے شہید ہونا مولا علی جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا نانے مصطفیٰ کے علم ہے کہ میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا آل بیتِ اتحار کا ایک ایک فرد کامل یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ یہ شہادت ہوگی اور ضرور ہوگی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان میں سے گر کوئی ایک بھی پاک ہستیب ایک بار اپنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتی یا اللہ اس مسئیبت پریشانی کو ٹال دے آج تاریخ میں کچھ اور لکھاؤ نہ رسول اللہ نے نواسے کی بچنے کی دعا کی نہ مولا علی نے دعا مانگی اور نہ ہی خاتون جنت نے دعا مانگی آل بیتِ اتحار کے ایک ایک فرد کو علم تھا کسی نے بھی ایسی دعا نہیں مانگی کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ یہ شہادتِ عزمہ کا آلہ ترین عہدہ امام حسین کے نام عزل سے لکھ دیا گیا ہے اور یہ آپ کو ضرور نصیب ہونا چاہیے